وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے ریاست کو پمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں ہے ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ پاکستان پر امن ملک ہے کسی کے خلاف جارہانہ عزائم نہیں رکھتے یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے کہ ناقابل تسکیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیراعظم نے جی ایچ کیو میں شہدہ کی یادگار پر پھول بھی رکھے سخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے جس کے بغیر نہ امن ممکن ہے نہ ترقی اور خوشحالی پاکستان ایک امن پسند ملک ہے کسی ہمسائی کے خلاف جارہانہ عزائم نہیں رکھتا خطے میں استحقام کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مصبت کردار ادا کیا ہے تمام ہمسائیم کے ساتھ بابکار اور پرامن تعلقات کے خواہ ہیں لیکن ہم اپنی آزادی عزت اور مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولتکار موجود ہیں ان کے مکمل خاتبے تک افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشنز جاری رکھیں گے گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں قوموں کی تقسیم ملکی اسلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں پاکستان مقبوضہ جمع و کشمیر اور فلسطین میں نشانہ بننے والے بے گناہوں کے لیے عالمی اداروں سے انصاف کا تقاضہ کرتا رہے گا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں ہے ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ پاکستان پر امن ملک ہے کسی کے خلاف جارہانہ عزائم نہیں رکھتے ہیں یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے کہ ناقابل تسکیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیراعظم نے جی ایچ کیو میں شہدہ کی یادگار پر پھول بھی رکھے سخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے جس کے بغیر نہ امن ممکن ہے نہ ترقی اور خوشحالی پاکستان ایک امن پسند ملک ہے کسی ہمسائی کے خلاف جارہانہ عزائم نہیں رکھتا خطے میں استحقام کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مصبت کردار ادا کیا ہے تمام ہمسائیم کے ساتھ بابکار اور پرمن تعلقات کے خواہ ہیں لیکن ہم اپنی آزادی عزت اور مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچھلے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولتکار موجود ہیں ان کے مکمل خاتبے تک افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشنز جاری رکھیں گے گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں قوموں کی تقسیم ملکی اسلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں پاکستان مقبوضہ جمعہ کشمیر اور فلسطین میں نشانہ بننے والے بے گناہوں کے لیے عالمی اداروں سے انصاف کا تقاضہ کرتا رہے گا موسیقی